گل احمد ٹیکسٹائل نے حکومت سے اس ریلیف فنڈ سے آٹھ ارپیہ کا لون لیا جو سود سے پاک ہے میں نے سب سے زیادہ وائٹ کالر کرائیم بزنس مین میں دیکھا یہ عوام کو اب نظر آنا چاہیے کہ یہ کون سے مافیاز ہیں جن پر ماضی میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالا اور یہ مضبوط ترین مافیاز بن گیا پاکستان میں ایک بہران ختم نہیں ہوتا دوسرا بہران اسلام علیکم میں پاکستان کے معاشرے کی طرف جب دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے اور انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک بہران ختم نہیں ہوتا دوسرا بہران اپنا سر اٹھا لیتا ہے آپ لے لیں چینی مافیاز کو لے لیں آٹا مافیاز کو لے لیں گندم مافیاز کو لے لیں ابھی وہ بازگشت ختم نہیں ہوئی تھی پیٹرول مافیاز کو لے لیں تو یہ عوام کو اب نظر آنا چاہیے کہ یہ کون سے مافیاز ہیں جن پر ماضی میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالا اور یہ مضبوط ترین مافیاز بن گئے یہ مافیاز بنتے بنتے تیس چالیس سال لگیں اس ملک میں اور اب جب حکومت ان کے سامنے کھڑی ہونا چاہتی ہے تو وہ حکومت کو گٹنوں پر گٹنے ٹیکنے پر مجبور کر لیں گٹنوں پر گرنے پر مجبور کر لیں ان مافیاز میں آئی پی پیز بھی لے لیں آپ کوئی مافیا اٹھا کی لے لیں جو آپ میں نے پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں یا ہمارے اس خطے میں میں نے سب سے زیادہ وائٹ کالر کرائیم بزنس مین میں دیکھا بزنس مین جو ہے وہ اب ٹیکس بھی بچاتا ہے ٹیکس وین بھی کرتا ہے وہ سوشل سیکیورٹی کے پیسے بھی غریبوں کے بچاتا ہے وہ کام عمر لوگوں کو ایمپلائیمنٹ بھی دیتا ہے وہ لوگوں کو کم سیلری پر بھی ایمپلائی رکھتا ہے وہ ٹائم کم اجرت میں بھی لیتا ہے وہ پرادک کی کوالٹی بھی گراتا ہے وہ پرائیز ہائی کرتا ہے وہ جتنے بھی مرات ٹیکسز کی صورت میں آتے ہیں یا ریبیٹس آتے ہیں وہ بھی لیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر بزنس مین کو دیکھیں تو وہ ایک فیکٹری سے دو دو سے تین تین سے چھے چھے سے بارہ بارہ سے ساٹھ اس طرح ان کی گروہت ہوتی ہے اور وہ لکھوں پتی سے عربوں پتی میں جاتے ہوئے چند سالوں میں یہ سفر کر لیتے ہیں آپ ایکزمپل آپ کے ملک میں بیش مار ہے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا جو پندرہ بیس سال میں پہلے وہ سائیکل موٹسائیکل پر تھے انپڑ تھے بات کرنی نہیں آتی تھی اب وہ انہوں نے چارٹڈ اکاؤنٹ عربوں روپے کے رکھے ہیں بینکس کے مالک بن گئے اور پتہ نہیں گروپ آف کمپنیز کے مالک بن گئے تو یہ وہ بزنس مین ہر طرح لوٹنے کی کوشش کرتا اور منصوبہ بندی سے لوٹتا ہے اور اس کی یہ لوٹ مار پکڑنا حکومت کے بس میں دکھائی نہیں دے رہا میں آج کے پروگرام میں ایک اگزامپل دیتا ہوں وہ اگزامپل یہ ہے کہ گل احمد ٹیکسٹائل سے کون واقف نہیں ہے گل احمد ٹیکسٹائل خاص طور پر ان کے اوٹلیٹس پر خواتین بہت آتی ہیں برینڈڈ سوٹ وہاں ملتے ہیں اور خواتین کا رش ہوتا ہے لیکن بچے سے لے کے بڑے تک گل احمد ٹیکسٹائل گل احمد لون کو سب جانتے ہیں اور ان کا سیٹ اپ چند سالوں میں امریکہ برطانیہ یورپ میڈل ایسٹ پاکستان دنیا بھر میں پھیل گئے ان کی ایک چھوٹی سی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ کرونا کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے ایک سیگمنٹ کی اگزامپل دے رہا ہوں کرپشن وائٹ کارلر کرپشن کی کہ کرونا کی آڑ میں جو سوفٹ لون حکوم بنے بزنس مین کو آفر کیا اس میں انہوں نے دو شرائط رکھیں دی ایک یہ کہ وہ اپنے کرونا کی وجہ سے اپنے ایمپلائی کو فارغ نہیں کریں گے دوسرا یہ کہ وہ کسی کی تنخواہ نہیں کٹیں گے تو گل احمد ٹیکس ٹائل نے حکومت سے اس ریلیف فنڈ سے آٹھ ارب پی کا لون لیا جو سود سے پاک ہے جس میں سود بہت کام ہے جو اتنا وہ انٹرسٹ نہیں ہے جتنا انٹرسٹ میں پہلے بزنس مین کو لون ملتا ہے تو اس آٹھ ارب لینے کے بعد انہوں نے دو کام کیے جو ان کے موپر تمانچہ ہے اور انہیں شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے پہلا انہوں نے کام یہ کیا انہوں نے پینٹالیس سو ایمپلائی آلموسٹ پاکستان میں ٹونٹی فائی پرسنٹ آف ایمپلائیز انہوں نے فارغ کر دی اور انہیں نوکلی سے نکال دیا اور اس مد میں انہیں مہانہ بارہ کروڑ روپے کی بچت ہوئی اور سالانہ ایک ارب تیس کروڑ کے قریب بچت ہے آٹھ ارب کا سافٹ لون فنڈ بھی لے لیا انہوں نے اور انہوں نے سوہ ارب روپے سے زائد رقم انہوں نے ایمپلائی کو فارغ کر کے بھی پرئیئر بچا لی دوسری انہوں نے جو شرمناک حرکت کی وہ یہ کہ انہوں نے دو ماہ کی عجرت جو ہے وہ ایک ماہ کی تنخواہ میں پوری کی یعنی ہر ماہ ففٹی پرسنٹ سیلری انہوں نے کٹ ڈاؤن کی ایمپلائی کی جو ارب روپے بنتے ہیں ارب روپے یہ وہ برینڈ ہے جو پوری دنیا جس سے واقف ہے اور یہ برینڈ وہ برینڈ ہے جس سے یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں ملٹی نیچنل لیول کی پرفارمنس ان کی لیکن یہ بھی اڑا رہے ہیں سارا کچھ تو یہ ہے بزنسمن کی وائٹ کالر کرپشن یہ ایکزامپل ہے اور اسی طرح کے گل احمد ٹیکسٹائل کو چھوڑیں آپ آپ بجلی آئی پی پیز کو لے لیں آپ بجلی پروڈیوز کرنے والی کامپنیز کو آپ چینی والوں کو لے لیں آپ گندم والوں کو لے لیں آٹے والے کو لے لیں گھی والوں کو لے لیں آپ کسی بھی پاکستان کے بزنس سیگمنٹ سے کوئی بزنسمن فرم اٹھا لیں سب اسی طرح کرپشن میں لطپت ہیں اور بینیفٹ لینے کے لیے تو تیار رہتے ہیں لیکن ایمپلائیز کو بینیفٹ دیتے ہوئے ان کو موت پڑتے ہیں یہ ان کے سوشل سیکیورٹی کی جو رقم ہے وہ بھی نہیں دینا چاہتے جو غریبوں کا حق ہے جو لیبر کا حق ہوتا ہے اس میں بھی یہ ڈنڈی مارتے ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں یہ ہر جگہ اپنا منافع اپنی جیب میں ڈالنے کو تو تیار ہے لیکن کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں اس سے آپ جان لیں کہ پاکستان میں بزنسمنٹ کتنا کرپٹ ہے اور کرپشن کے کون کون سے رستے اڈاپٹ کرتا ہے بہت شکریہ